بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کل ہر جانب کرونا وائرس کے چرچے چل رہے ہیں کہیں پر اس وائرس سے بچنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کہیں پر اس وائرس میں مبتلا ہونے اور مرنے والوں کی تعداد بتائی جا رہی ہیں کہیں پر ایک خاص سیکٹ کے خلاف پروپگینڈز جاری ہیں تو کہیں پر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں بعض افراد اس وائرس کو لے کر اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اس ویڈیو میں ان سازشوں میں سے دو سازش کے بارے میں گفتگو کرو گا پہلی سازش یہ ہے کہ قرآن سے نکلنے والے ایک بال کو کرونا وائرس کا علاج قرار دیا جا رہا ہے اس سازش کے ابتدا کرنے والی یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے خواب میں اس شخص کو حکم دیا کہ قرآن سے جو بال نکلے اسے پانی میں ملا کر پی لو اور یہ کرونا وائرس کا علاج ہے اس سازش کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس بات کو حقیقت مان لیا جائے کہ واقعی کسی نے ایسا خواب دیکھا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر خواب سچا ہو اور شیطانی وسوسوں سے پاک ہو تو وہ خواب صرف اس خواب دیکھنے والے کے لیے اہمیت رکھتی ہے دوسروں کے لیے نہیں اس خواب میں صرف اس خواب دیکھنے والے کے لیے پیغام ہوتا ہے دوسروں کے لیے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس خواب اور اس علاج کے حوالے سے علماء سے اور مجتہدین سے سوال کیا گیا تو انہوں نے تمام متفقہ طور پر یہ جواب دیا کہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں بے بنیاد ہیں اور حقیقت پر مبنی نہیں ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ دس پندرہ سال سے ہر چند عرصے بعد اس طرح کی باتیں خرافاتی باتیں عوام میں گردش کرتی ہیں اور اس کے بعد خاتم ہو جاتی ہیں البتہ بہت سارے مومنین نے مجھے میسیجز کیے اور مجھے یہ بتایا کہ ہم نے قرآن کریم کو کھولا اور اس میں سے ہمیں بال ملا ان کے خدمت میں ارض یہ ہے کہ بال مل سکتا ہے بال تو کھانے میں بھی مل سکتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس میں کسی بیماری کا علاج ہے یا نعوذ باللہ اس بال کو نبی یا امام سے منصوب کرنا اس میں کوئی حقیقت نہیں اور یہ بات حقیقت سے آلی ہے اور دوسری سازش یہ ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کو لے کر بعض لوگ اس بات کو ثابت کرنے پر موسیر ہے کہ دین باطل ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تمام عبادتگاہیں جنہیں آپ مقدس قرار دیتے تھے جن کے بارے میں آپ موجزے اور شفا کی باتیں کیا کرتے تھے آج وہ تمام خالی ہیں اور خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام باتیں اور دین نعوذ باللہ باطل ہے اس اعتراض اور سازش کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب بھی ان چیزوں کو مقدس اور حق مانتے ہیں لیکن یہ بھی ایک اچھل حقیقت ہے کہ دین نے آج تک کہی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہ تمام عمور کو موجزے کرامات اور دعاوں سے حل کرے گا بلکہ ایک خود ساختہ اسٹیٹمنٹ ہے جسے بنیاد بنا کر اعتراض کرنے والا اور سازش کرنے والا اپنے اعتراض کو بلڈ اپ کرتا ہے اسلام نے کہیں پر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ جب آپ بیمار ہو جائیں تو صرف اور صرف دعا کی جانب جائیں بلکہ دعا کی جانب نہ جائیں بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلے دعا کی جانب جائیں اس کے بعد دعا بھی انجام دیں اور اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکثر اوقات دواء کے ذریعے شفا عطا کرتا ہے کہتے ہیں کہ ایک نبی بیمار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں دواء کی جانب نہیں جاؤں گا علاج کی جانب نہیں جاؤں گا کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے اور وہی مجھے شفا دے گا اس نبی پر وہی نازل ہوئی کہ بے شک شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تمہیں اس وقت تک شفا نہیں دے گا جب تک تم علاج کی جانب نہیں جاؤ گے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قانون قرار دیا ہے اور مختلف امور کو انہی قوانین کے تحت اثر بخشتا ہے جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ امور کو اس کے اسباب کے ذریعے ہی جاری کرتا ہے اور ہر چیز کے لیے اللہ نے سبب قرار دیا ہے لہذا اس دنیا کا نظام موجزے اور کرامات سے نہیں چلتا بلکہ موجزے اور کرامات خاص مسلحتوں کی بنا پر انجام باتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے حضرت آدم اور حضرت ہوا کے علاوہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کی ولادت موجزے کی بنیاد پر ہوئی باقی تمام انبیاء کی ولادت ظاہری اسباب کے فراہم ہونے کے بعد ہوئی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور دیوار کے گرنے کا خطرہ ہے تو امام علی علیہ السلام فوراں وہاں سے اٹھے اور کہیں اور جا کر بیٹھ گئے اور یہی امام جس نے خیبر کے دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑا اسی امام کو زہر آلو تلوار کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے اور تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیمار شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آیا اور بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کی مصری بیماری کی وجہ سے رسول خدا نے اسے رکا اپنا ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا اور فرمایا تمہاری بیعت ایسے ہی قبول ہے لہٰذا ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دین اور اسلام نے ظاہری امور کے رعایت کو سب پر لازم قرار دیا ہے چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ امام ہوں چاہے وہ عام افراد ہوں لہٰذا ان تمام احتیاطی تدابیر کو اسلام کے حکم کی روح سے ہی انجام دے رہے ہیں اور اگر ان احتیاطی تدابیر کو انجام نہ دیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی زہر کی بوتل لے کر کعبہ یا پھر کربلا جائے اور زہر پی کر یہ دعا کرتا جائے کہ مجھے موت نہ آئے یہ عقیدت نہیں بلکہ یہ بےوقوفی ہے اب اگر اللہ کا گھر یا پھر بعض زیارتگاہیں مختصر وقت کے لیے خالی بھی ہیں تو یہ صرف اور صرف کرونا وائرس کے زہر سے بچنے کے لیے احتیاط کی بنا پر خالی ہیں اب بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں شفا اور مریضی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اگر ہم یہ احتیاطی تدابیر انجام دے بھی رہے ہیں تو اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے ہر انسان پر روزہ رکھنا واجب ہے لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر روزہ رکھنا کسی کے لیے مذر ہو اگر روزہ کسی کو نقصان پہنچ جائے تو اس پر روزہ رکھنا حرام ہے لہذا ان تمام امتحانات میں ہمارا ایمان نہ صرف کمزور نہیں ہوتا بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سازش کرنے والوں کے جہل اور گمراہی میں اضافہ ضرور ہوتا ہے اسی وجہ سے اس طرح کے انتحانات میں دین کی محافظت کرنے والے علماء ہمیشہ پیش پیش ہوتے ہیں جس طرح یہ علماء شہر مقدس قم میں کرونا وائرس میں مبتلا مومنین کی خدمت میں مصروف ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی